اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بینا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتی ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور عاد اور سمود اور کونے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی حلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا میں برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح کی ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس کا رہنمہ بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی میے کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈھرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کی مطابق بڑے شد و مت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددیال ننیال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتی ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی عجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو اور جب ان کو فار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے کیا جس کے لئے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور وہ اس بات سے اور بھی دکھتے ہیں بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراف اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بوری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرج کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دونہ عذاب ہوگا اور وہ زلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے بہربان ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی امدہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پروا نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اب مڈھ بھیڑ ہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوگے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکھتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں سو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فراؤن نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فراؤن نے اپنے اردگرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فراؤن نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فراؤن نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فراؤن نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براپ نظر آنے لگا فراؤن نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فراؤن سے ربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فراؤن کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فراؤن نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو البتہ فرونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فرون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے اکامت کے دن میرا قصور بخشے گا اے پروردگار مجھے علمدانی شطہ فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد وارے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بہیست کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہیست پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود روزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر پھیراتے تھے اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیروں طور رزیل ترین لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں مہربان ہے قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے یہ اقصہ ہے یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوت کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی سالے نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری یہ طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سوالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک موین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوت اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدل کر دیے جاؤگے لوت نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھی آکے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا اماندار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ شویب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائیبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اس کو امانتدار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فسیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر نہ کہاں آواقے ہوگا اور انہیں خبر بنا ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آواقے ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتی ہیں وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیا گئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور مابود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرا ہو گئے ہیں ان سے توازوں سے پیش آؤ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے عمال سے بے تعلق ہوں اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے توسین یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتی ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے عمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے آتا کیا جاتا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارتگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید و روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے دعود اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعائیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے اور سلمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعائیت کر کہ جو احسان تُو نے مجھ پر اور میرے ماباپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں اندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدھد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے وہ سلمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمابردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور سلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجے گا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں پس جب قاسد سلمان کے پاس پہنچا تو سلمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تمہیں خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی حیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے سلمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی سلمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے سوالے نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں سوالے نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اور ہم سچ کہتی ہیں اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے ہیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور ہم نے ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں موسیقی